بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے انیسمہ ایڈیاں ایک کرٹن لیکچر کرٹن لیکچر جو ہے کرٹن کا مطلب ہے پردہ اور لیکچر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ باتیں کرنا باتیں سنانا جو ہم دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس سے مطلب سبق نہیں ہے تو اس سے ویسے جو ہم ایڈیاں کا مطلب لیتے ہیں جب بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تف ٹاک کہ بیوی کی جو تلخ باتیں ہیں جو اس کی ڈانٹ ہے اس کو ایک کرٹن لیکچر جو ہے وہ کہا جاتا ہے اہم طور پر جب کرٹن کا لفظ آتا ہے تو چونکہ ریسنٹلی لوگ سینمے کے اندر مختلف چیزیں دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر پردے کا استعمال ہوتا ہے تھیٹر میں ہوتا ہے تو لوگوں کا اس طرف دھیان جاتا تھا چونکہ سینما بھی بہت نیچے چلا گیا لوگ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ٹی وی پر آ چکے ہیں تو اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو لوگ جو ہے وہ کنوپی والا بیڈ یوز کرتے تھے یہ پردے ہوتے تھے یعنی ڈروپری اور یہ کنوپی ہوتی سی اوپر سے مکمل طور پر جو ہے وہ سپورٹ لگا کے ساتھ پردے لگا کے بیڈ جو ہے وہ اس کو ڈامپا ہوتا تھا اب کرٹن لیکچر کا مطلب یہ ہے بیوی ہم نے اکثر اپنے روز مرلہ بھی دیکھا ہے لوگ اس طرح کی لطیفے بھی بناتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اکثر بیویاں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کو ڈانڈتی ہیں لیکن یہ والا جو کردار ہے کرٹن لیکچر تو آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ وہ بیستی ہے جو بیڈ کے اندر ہوتی ہے لیکن یہ آیا کہاں سے اس کا اوریجن یہ کسپندے نے سب سے پہلے شروع کیا ایک فکشیس کریکٹر تھا ایک خیالی جو ہے وہ ایک کریکٹر تھا میسیس مارگریٹ کڈل کا اور اس کو لکھتے تھے ڈاغلس جیرولڈ یہ آتھر تھے اور کالمنس تھے ہیومرس تھے اور یہ نائنٹین سینچری کے اندر انہوں نے یہ فکشیس کریکٹر جو ہے وہ تخلیق کیا اور اس کو لکھنا شروع کیا یہ انہوں نے پنچ میکزین تھا اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اپنے اس طرح کے جو کرٹن لیکچرز یعنی بیوی کی طرف سے خاون کو کس طرح ڈانٹ پڑتی ہے وہ روز کوئی چھوٹا سا کریکٹر بناتے اور بنانے کے بعد اس کے اندر وہ پبلش کرتے سب سے پہلا جو کرٹن لیکچر ہے وہ ایٹین فورٹی سکس کے اندر پنچ میکزین میں پبلش ہوا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ وہ جو کرٹن لیکچر تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے میں نے کچھ جو پڑے ہیں کتاب بہت لمبی ہے یہ کئی دہائیوں تک چلتا رہا ہے یعنی کافی عرصہ تک بعد میں یہ سلسلہ جو ہے کرٹن لیکچر کا جو پبلش ہوتا تھا ڈاغلیس جیرولڈ کی طرف سے یہ چلتا رہا ہے مثال کے طور پر ایک میں نے پڑا جس کے اندر یہ ہے کہ خاوند بیڈ کے اندر آتا ہے اور وہ موں سے سیٹی بھیجاتا ہے اور عورت اسے فوراً بیشتی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اپنے کمرے کے اندر پرندوں کی طرح ایسے سیٹی بھیجانے کا تمہیں کس نے کہا ہے یہ جہالت ہے تم پڑے لکھے ہو یعنی اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہ لکھی تھیں لوگوں کے لئے وہ مزاہیہ ہوں گی تو لیکن پھر یہ تو تھا ایک فکشیس کریکٹر اور یہ ایک اخبار کے اندر پنچ میکزین کے اندر پبلش ہوتا تھا باقاعدہ لیکن بعد میں سیونٹین سینچری کے ارلی پارٹ میں جو کٹن لیکچر کا لفظ ہے بطورے یہ بیوی کی طرف یہ جو بے استی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو تف ٹاک ہے یہ سب سے پہلے ڈرائیڈن آتھر ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب تھی جوووینل سٹائرز جوووینل سٹائرز یہ ترانسلیشن ہے اصل میں اس ترانسلیشن کے اندر انہوں نے سکسٹین نائنٹی تھری میں سب سے پہلے انہوں نے یوز کیا تھا کرٹن لیکچر کا اب یہاں سے یہ محاورہ جو تھا شاید انہوں نے لیا ہوگا جو ڈاغلس جیرولڈ ہیں انہوں نے تو یہاں پہ کرٹن لیکچر اسی معنوں میں استعمال کیا ہے بعد میں یہ سکسٹین نائنٹی تھری کی بات ہے بعد میں ایٹین فورٹی سیکس میں انہوں نے یہ والا سلسلہ شروع کر دیا اور پھر ادھر سے ہی جو باقی لوگ تھے کیونکہ انگریزی کی دنیا ہے اس میں یہ پھیل چکا تھا لفظ کرٹن لیکچر پھر یہ مقبول ہو گیا اور آج تک لوگ اسے کرٹن لیکچر وہ یوز کرتے ہیں اب ہم آئیں گے ایکزامپل کی طرف ہر آدمی اسے اپنی بیوی کی طرف سے جو سخت باتیں ہیں وہ سننا پڑتے ہیں آپ اس کا ترجمہ سخت باتیں کر سکتے ہیں wise man does not pay attention to curtain lectures of his wife جو ایک اکل مند شخص ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے جو بیجا تنقید ہے آپ اسے بیجا تنقید بھی کہہ سکتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتا تو یہ تھی کرٹن لیکچر کی ایکزامپلز اور میرا خیال ہے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ کرٹن لیکچر جو ہے اس کی نسبت قصے ہے کہ پہلے کی ایک کنوپی والا بیڈ یوز ہوتا تھا جس کے ساتھ کرٹن تھے پردے لگے ہوتے تھے تو پھر کیا ہے کہ بیڈ کے اندر جو بیجتی ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا کرٹن لیکچر اب بھی انڈور بیجتی جو ہے لوگ کہتے ہوتی ہے تو اس ساری مثالوں کے بعد اور یہ ساری ہسٹری کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ کرٹن لیکچر جو ہے وہ نہیں بھولے گا اگلے ایڈیم تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے